فطرے سے متعلق آج آپ کی خدمت میں ارز کر دوں فطرہ جسے زکاة کہا جاتا ہے اور یہ جو ایک غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ ہمارے یہاں زکاة نہیں ہے لوگوں کو اپنے ذہنوں سے یہ غلط فہمی بھی دور کر لینی چاہیے ہمارے یہاں بھی ایک ایسی زکاة ہے جو سب پر واجب ہے اور جس زکاة کو زکاة فطرہ کہتے ہیں عید الفطر کی رات غروب آفتاب کے وقت جو شخص بالغ ہو عاقل ہو نہ تو فقیر ہو فقیر کا مطلب محتاج ضرورت مند نہ تو فقیر ہو اور نہ ہی کسی دوسرے کا غلام ہو غلام سے مراد یہاں کے اوپر یہ آفیسوں میں کام کرنے والے نوکر نہیں ہیں غلامی کا دور ختم ہو چکا آج کوئی کسی کا غلام نہیں ہے اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے یہاں کھانا کھاتے ہوں فی کس یعنی ہر ایک کی طرف سے تقریباً تین کلو ان غزاؤں میں سے جو اس شہر یا علاقے میں استعمال ہوتی ہوں گیہوں جو چاول یا باجرہ وغیرہ جس چیز کبھی استعمال ہو زیادہ انہی میں سے فطرہ دینا چاہیے ضرورت مند کو دے اور اگر ان کے بجائے ان کی قیمت نقدی کے طور کے اوبر دی جائے تب بھی کافی ہے تین کلو گیہوں کی جو قیمت ہوتی ہے جو گیہوں ہم استعمال کر رہے ہیں اسی کے مطابق انسان فطرہ نکال دے یا اگر چاول کا نکالنا چاہتا ہے تو چاول کی جو قیمت ہوتی ہے اور جو چاول وہ استعمال کر رہا ہے اس کی جو قیمت ہوتی ہے اسی کے لحاظ سے تین کلو چاول کے لحاظ سے یہ ایک فطرہ ہوگا اور اسی طریقے سے گھر میں اگر پانچ افراد ہیں تو پانچوں لوگوں کی طرف سے تین تین کلو نکالنا ہوگا یا اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی اگر عید الفطر کی رات غروب کے وقت کسی کے یہاں مہمان آئے اور وہ اس کے یہاں کھانا کھانے والے سمجھے جائیں یا کسی بچے کی ولادت ہو تو اس کا بھی فطرہ اس کے اوپر واجب ہے ہاں جو شکم میں بچہ ہے اس کا فطرہ واجب نہیں ہے فطرے کا وقت فطرہ چاند دیکھنے سے لے کے عید کی نماز نماز تک اس کا ٹائم ہے نکالنے کا اگر آپ کسی وجہ سے ضرورت مندر تک نہیں پہنچا سکے وہ الگ بات ہے لیکن کم سے کم اس ٹائم کے اندر اندر نکال دینا چاہیے چاند دیکھنے سے لے کے اور عید کی نماز تک اور اگر اس ٹائم پہ نہیں نکالتا ہے تو بھر اسے چاہیے کہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے نکالے رجائے مطلوبیت کی مطالق میں نے ارز کیا تھا کہ اس امید سے اس نیت سے یہ امید رکھتے ہوئے کہ اللہ اسے قبول کرے گا فطرہ احتیاط واجب کی بنا پر صرف ان شیعہ اس ناعشری ضرورت مندوں کو دینا ضروری ہے جن کے پاس سال بھر کے کھانے کا سامان یا ایسا کوئی کاروبار نہ ہو جس سے وہ اپنی جائز ضروریات کو پورا کر سکیں ہاں اب اگر کیونکہ فطرہ دوسرے شہر میں بھیجنا سئی نہیں ہے جب تک اپنے شہر میں ضرورت مند موجود ہے اس صورت میں دوسرے شہر میں بھیجنا جائز نہیں ہے فطرہ لہذا یہ جو اپنے شہر میں ضرورت مند ہیں فطرہ ان کو دیا جائے گا ہاں اب اگر ہمارے شہر میں شیعہ اس ناعشری ضرورت مند نہیں ہے تو کیا کریں تو آپ اگر دوسرے مسلمان جو ضرورت مند ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں اب اگر یہ بھی نہ ہو تو آپ باہر یعنی کسی دوسرے شہر میں بھیج سکتے ہیں لیکن یہ شرط رہے کہ جسے بھی دے وہ ناسبی نہ ہو ناسبی یعنی دشمن اہل ویت اور اسی طریقے سے فطرہ شرابی کو نہ دی دے فطرہ بے نمازی کو نہ دے فطرہ کھل مکھل گناہ کرنے والے کو نہ دے اور اسی طریقے سے غیر سید اپنا فطرہ سید کو نہ دے سید اپنا فطرہ کسی کو بھی دے سکتا ہے سید غیر سید لیکن غیر سید اپنا فطرہ سید کو نہیں دے سکتا اگر عید کے دن کوئی ضرورت مند سید آپ کے دروازے پہ آتا ہے آپ کے پاس آتا ہے آپ اسے فطرہ نہیں دے سکتے ہاں الگ سے کچھ خیر و خیرات کرنا چاہتے ہیں الگ سے خیر و خیرات کے طور کے اوپر اسے دے سکتے ہیں